موسیقی خداوند نے آج جو چودہ جلائی دوہزار چوبیس ہے اور یہ اس ماہ کا دوسرا اتوار ہے جس میں ہم اشاریوانی یعنی پاک میز لگاتے ہیں اس میں سب شامل ہوتے ہیں کیونکہ آج کا جو انوان ہے جو مضمون ہے وہ ہے یسو زندگی کا پانی ہے یسو کے لہو میں شفا ہے یسو زندگی کا پانی ہے یسو کے بدن اور کون میں زندگی ہے یسو کے لہو میں شفا ہے اور زندگی ہے پانی میں تازگیر ملتی ہے میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند یسو اسی کا شکر کرنا کہ اس نے مجھے دیانتار سمجھ کر اپنی خدمت کے لئے مقرد کی ہے آپ جانتے ہیں کہ آج کی شاہربانی واضح کے بعد بھی ہوگی دھی جائے گی جس میں آپ سب شامل ہوتے ہیں اور شامل ہونے کے لئے آپ اس بات سے بخور بھی اگاہ ہیں کہ کلامِ مقدس کے حطابے اس میں وہ ہی شامل ہو سکتے ہیں جو کلامِ مقدس پر عمر کرتے ہیں اور اس کی حد حیث پر چلتے ہیں یہ ایک شاہربانی ایک خاص رسم ہے جو افتدائی فلیشیاں کرتی آئی اور اگر عمال کی خطاب اس کے دوسرے باپ کی 42 بیالی شاید دیکھیں تو یہ رسولوں سے لوگ تعلیم پاکے کرنفاقت رکھتے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں زیادہ وقت گزار کرے مفتول رہتے ہیں افتدائی فلیشیاں چار کام کر دیتے ہیں پہلا ہے رسولوں سے یہ سلسی کی تعلیم لیتے دوسرا ہے آپس میں رفاقت رکھتے تیسرا ہے روٹی توڑنے میں دوسرے کا انتظار کرتے ساتھ دیتے اور چوتھا ہے دعا کرنے میں وقت گزارتے ایک دوسرے کے ساتھ اپاکے کریں بے شک آج رسول نہیں لیکن ان کے خطور اور ان کی تحریری انجیلِ مقدس ہمارے پاس موجود ہیں اس کی قدا خدا خدا یسو مصیر نے خود اپنے ہاتھوں سے ایدے پسا کے دن کی اور یہ ایشاہ روانی رہتی دنیا تک جاری اور ساری رہے گی خدا آج کے پیغام کے بعد اشاہ روانی یعنی پاک میز میں سب شامل ہوں گے جو خدا کے بدل اور شریف ہوئے ہیں سو آج کی جو تلاوت ہے جو مضمون ہے آپ کو میں نے جیسے ابھی بتایا کہ یسو مصیر زندگی کا پانی ہے یسو مصیر زندگی کی شفا ہے تو ہم تلاوت کرتے ہیں خدا کے زندہ کلام میں سے سپرانے اہد نامے میں سے حضیل اقتاب یا صحیحہ اور اس کی سنتالیس مطاب ہے اس کے اپنی کتاب اس کا سنتالیس مطاب اور اس کی پہلی دو بیان خدا کے دنہ کلام میں سے آج دنہ سے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا درد دیتا ہے خدا کے کلام میں ایو مرکون ہے سنتالیس بار کی پہلی آیات میں پھر وہ تجھے ہیکل کے دروازے پر واپس لائے اور کہا دیکھ جا ہوں اور کیا دیکھ تا ہوں کہ ہیکل کے آستانے کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے کیونکہ ہیکل کا سامنا مشرق کی طرف تھا اور پانی ہیکل کی دہنی طرف کے نیچے سے مذہبے کی جنوبی جانب سے بہتر تھا تا کو مجھے شمالی بھاٹک کی راہ سے باہر لائیا اور مجھے اس راہ سے جس کا روح مشرق کی طرف ہے بہرونی بھاٹک پر واپس لائیا یعنی مشرق رویا بھاٹک پر اور کیا دیتا ہوں کے دہنی طرف سے پانی چاری ہے پاک خلاف کے پڑے سنیں اور بغول کیے جانے پان ہم سب کو پڑی بھاٹک ہم تشریف رکھئے گا یہ دینیل نبی بڑے نبیوں میں سے ہے اور اس کا آج جو کلاوت کی گئی ہے یہ بڑی اہم ہے ہمارے لئے ہیکل سے بہنے والا دریاء ہیکل یہ بھی ہیکل ہے باڈی کی اور یہ چرچ یہ بھی ہیکل ہے اس دور میں ہیکل بنائی گئی سلیمان بادشا نے ہیکل بنائی زربابر نے ہیکل بنائی اور ہیردی نے سائیکل میں بہت زیادہ تعمیراتی کام کی یہ رویا اس کے نبی کو جو بڑے نبیوں میں شمار ہوتا ہے خدا کا مکاشفہ اس پر ظاہر ہوا ہزاروں سال پہلے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ یہ مکاشفہ خدا نے اپنے بندہ پر ظاہر کیا اور کیا ظاہر کیا کیا تمہاتے ہیں ایک خاص مقام جو ہے وہ کیا ہیکل 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 سے بہنے والا دریاء لکھا ہے پھر وہ مجھے رہے ہیکل کے دروازے پر واپس لایا اور کہا کیا دیتا ہوں کہ ہیکل کے آسانے کے نیچے سے پانی مشرقی طرف نکل رہا کیونکہ ہیکل کا سامنا مشرقی طرف تھا اور پانی ہیکل کی دہنی طرف کے نیچے سے مذہبے کی جنوبی جانب سے بہت تھا آپ گوھر کی جیگا دہنی طرف ہمارے خدا و نیس مسیح جب مردوں میں سے زندہ ہوئے چالیس سال تا تیز زمین پر اپنے شگلدوں کے ساتھ کھا پی تی رہے ملتے رہے اور اس کے بعد کیا لکھا کلام القدس نے خدا باب کے دہنے دہنے ہاتھ جھا بیکھے اور یہ دریا کہاں سے جاری ہے دہنی طرف سے بھار کی جیگا کے ہزاروں سال پہلے پیشن گنیا یہ جو ہے سچ ہوئی ہے ہو چکی ہے کہ خدا باب کے دہنے ہاتھ کی طرف خدا بنگی جیس مصی بیٹھتے ہیں اور آپ آنگے دیکھئے جا کہ اس دریاء میں کیا کیا ہمیں بڑھتے ملتی ہیں کیا کیا نہندے ملتی ہیں وہ دریاء کا پانی کیسا ہے دیکھئے کہ خدا کے کلام میرے آگے ہم دیکھتے ہیں چھے آئیت اس نے مجھ سے کہا اے آدم ذر کیا تُو نے یہ دیکھا تب وہ مجھے لائے اور دریاء کے کنارے پر واپس پنچ آیا اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریاء دریا کنارے دونوں طرف وہاں سے کیا ہیں درخت ہیں دریاء کے کنارے دونوں طرف وہاں سے درخت ہیں تاب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ پانی مشرق مشرقی لگے کی طرف لہتا اور مدان میں سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے اور سمندر میں ملتے ہی اس کے پانی کو شیری کر دیتا ہے ہیلیلوی ہیلیلوی اور یہ دریاء سمندر میں ملتے ہی اس پانی کو کیا کر دیتا ہے شیری کر دیتا ہے میٹھا کر دیتا ہے اور یہ تو بڑی تہم پاس ہمارے لیے وہ دریاء دہنی در سے جہاں یسو ہماری زندہ خدا با با کی دہنی در بیٹھے ہیں نیچے سے دریاء آ رہا ہے اور وہ پانی در یا جو بہ رہا ہے جب سمندر ملتا ہے تو اس کو کیا کر دیتا ہے شیری کر دیتا ہے میٹھا کر جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا ہر چلنے پھرنے والا جاندار کیا ہوگا زندہ رہے گا ہیرلویہ جہاں یہ زندگی کا دریا جہاں یہ حیکل کے نیچے سے مشرق کی دہنی طرف سے دریا بہتا ہے ایک وہ شیری ہے اور دوسرا اس میں زندگی ہے اور زندگی کیا ہے فرما یا چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا اور مچھلیوں کی بڑی کسرت ہوگی کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچا اور وہ شیری ہو گیا پس جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا زندگی بخشے گا اور آج اگر ہم دیکھیں جس نے اس مسی کو قبول کیا اس نے اس نے کیا پھائی اپنی زندگی پھائی اس نے کیا پھائی اپنی زندگی پھائی ہمیشہ کی زندگی پھائی بیماریوں سے شفا پھائی تدرس سی اصی اصی کے گھر میں آئی کار اوبار میں مرتک میری اور یہ دریا زندگی کا دریا ہے اور یہ پانی یس مسی کا نفس خون ہے جو شیری ہے جو آپ کو شفا دیتا ہے دنیا کو شفا دیتا ہے ایمان لانے والوں کو شفا دیتا اب گھر سے سنی گا یہ مکاش فائد اس کے نبی پر دہر ہوا دریاب کے قریب اس کے دونوں کناروں پر ہر قسم کے میوا دار درہ ہوگے جن کے پتے کبھی نہ مرتھائیں گے اور جن کے میرے کبھی محبوب نہ ہوں گے ہر مہینے نرے میرے لائیں گے کیونکہ ان کا پانی مقدس میں سے جاری ہے ان کا پانی کہاں سے جاری ہے کیونکہ ان کا پانی مقدس میں سے جاری ہے اور اس کے میوے کھانے کے لیے اور اس کے پتوئی دعا کے لیے ہوں گے یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی یس مسیح میں زندگی یس مسیح کے خون میں ہے زندگی یس مسیح کے گورس میں ہے اور اگر ہم اسی کو وقت کو زیمہ دانگی کیونکہ یہ چیپ بہت بہت وسیح ہے انہوں کے لحاظ سے یہ بہت کچھ کہا جا دکتا ہے لیکن وقت کو مدد رکھتے ہوگے ہم دیکھتے ہیں مکاشرہ تھی قدار بائیس پاپ نہیں مکاشرہ تھی قدار اس کا بائیس پاپ ہمیں کیا فرماتا تھا تاکہ آج ہم اس کو جان سکیں کہ یہ زندگی کا جنگ پھنا ہے کون گزاروں سال پہلے دانیل سوری ہس کیا نبی پار یہ مکاشرہ آیا اور اس کے بعد خدابد یکس مسی نے خود اپنے بندہ ہزار و سال بات یوہرنا رسول نے جس کو کہا گیا کہ تو اس کو تحریر کر دے اور اس اوپر سے پڑھ دا اٹھا اس سے کہا بھائی صاحب کی پہلی آئے یہ خواتی ہے پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا چمکتا ایک دریا دخایا آدھے حیات کا ایک دریا دخایا جو خدا اور برے کے تخت سے جو خدا اور برے کے تخت سے نکل اور اس شہر کی سڑک کے بیج میں رہتا تھا اب دیکھئے کہاں سے کہاں سے یہ دریا نکلا ہے جو خدا اور برنی کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیج میں بہتا ہے اور دریا کے وار وار زندگی کا درخت ہے اور اس میں بارہ جسم کے ساتھ آتے ہیں اور ہر مہینے میں پھیلتا پھلتا اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا بوتی بھی یہ بھی اسی طرح ہزاروں سال بعد یوہنہ رسول نے اطمت کے جزیرے جس کو ٹیپو بھی کہا گیا ہے جس کو ایک خطر ناز جیل بھی کہا گیا ہے اس میں بیٹھ کر یوہنہ رسول نے خدا بن سمسی کا یہ بہت سانی تھا اور کہا کہ خدا اور برے کے درمیان سے دریا جو شیری دریا ہے جو زندگی دیتا ہے جو رہائی دیتا ہے جو مخلصی دیتا ہے جو گناہوں کی معافی دیتا ہے اور جو محبت کا خدا ہے شیری شیری باتیں آپ کو بتا ہے کہ آپ کے نزدیق لیتا راتی میچی باتیں آپ میں جو جزوہ اور محبت پیدا لیتے کڑوی باتیں جدائی دریا لکھا ہے کہ شیری دریا ان کے نیچے سے بہتا ہے اور اس کے آر 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 ایک یعنی ہمیشہ بھی جیتا آر 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 دی آر 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 اور ان ظلوں میں طاقت ہے قوت ہے شفاہ ہے زندگی ہے اور اس کے پتوں میں بھی شفاہ ہے اور اس کے پتوں سے لوگ شفاہ ہیں یہ ہے یسو مسیح کی زندگی جو اس نے فرمائی کمائے لیے کیا آپ فرمائے آپ دیکھئے گا یسو مسیح نے زمین پر رہتے ہوئے کیا فرمایا ہمائے لیے غور سے سنیے گا ہم دیکھتے ہیں یوہنہ کی حزیر اس کے چار بات یوہنہ کی حزیر اس کا کتنا بات ہے چار بات میں دیکھتے ہیں کہ سامریہ اب دیکھئے گا سنیے گا جانیے گا لکھا ہے خدا کے کلام میں پانچویں آیت میں پس وہ سامریہ کے ایک شہر تک آیا جو سوخار کے لانتا ہے وہ اس پتہ کے نزدیک ہے جو یکوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا اور یکوب کا خوان وہی تھا چنانچہ یسو گاہ سے سنیے گا چنانچہ یسو سفر سے چھکا ماندہ ہو کر اس گھوے پار یوں ہی بیٹھ گیا یہ چھٹے گھنٹے کے قریبے سامریہ کی ایک کافی عورتیں نہیں آئیں ایک عورت پانی بھرنے آئیں یسو نے اسے کہا مجھے پانی پلا کیونکہ اس کے شگرد شہر میں کھانا مول لینے کے بڑی زوردست کہانی ہے بڑا ایمار میں مضبور کرنے والی کہانی ہے کہ یسو مسیح کہ شگرد کھانا مول لینے کے لیے کہاں گئے ہیں شہر میں اور یسو مسیح تھکا ماندہ ہو کر ایک خوب کے پاس چلائے اور وہ خوب سامریوں کا ہے جو نیچی جاگ کے لاتے ہیں ان سے یہودی آپس میں میر جوز نہیں لگ وہ اس کے اوپر جا کر بیٹھا نہ لکھا ہے کیونکہ لڑکیاں عورتیں کٹھی ہو کر کھوے پانی بھرنے وہ اکیلی عورت وہ اکیلی عورت سامریہ کی اپنا گھڑا لیا اور کھوے پانی بھرنے کے لیے یسو مسیح اسے گفتگو کرتا ہے اسے ہمتلام ہوتا ہے اس کو فرماتا ہے اے عورت مجھے بھی پانی بھلا تو پانی لینے آئی ہے مجھے بھی پانی بھلا یہ صرف صرف اس کی عزمائی شہد سورت وہ عورت کیا کہتی ہے وہ فرماتی ہے اے اصدار اے خدا ورد کیا تو یہ ہوگی ہوگا تو اس سے پانی بھالتا ہے کیونکہ آپس میں جیسے میں نے بتایا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیچ اور اونچ کا فرق رکھتے تھے اور یہ سامری قوم کے مطلق آپ کا بتا دوں کہ سامری قوم صرف ترید کو مانتے ہیں سامری قوم صرف ترید کو مانتے ہیں اس کے علاوہ وہ یہودیوں کی کسی خطاب پاریمان نہیں رکھتے بڑی اہم بات ہوں اور اس لیے کہتے ہیں کہ تو یہودی ہو کر مجھے پانی مانتا ہے میرے عزیزو یہ سنسی آگے کیا فرماتے ہوں بڑی اہم ہمارے لیے ایمان کی مضبوطی ہے اور وہی جو آج کا مضبوط ہے وہی اس کا یہ ٹاپک ہے اس عورت اس سامری عورت نے اس سے کہا تو یہودی ہو کر سامری عورت سپانی کیوں مانتا ہے کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برداؤ نہیں رکھتے یہ سورے جواب نے اسے کہا اگر تو خدا کی بکشش کو جانتی آج لے ہم سب کے لیے سوال رہیں اگر تو خدا کی بکشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی بھلا تو 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 اس سے مانت بھی اور وہ تجھے وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا ہے جو تجھے زندگی دیتا ہے یہ سب ہے ہے کہ خدا اور بڑھرے کے تست کے نیچے سے جریاں بہر رکھا ہے اور اس میں زندگی ہے اور وہ زندگی میرے کے سنے ہیں وہ زندگی آپ میں رہتی ہو جڑتی ہے آپیں مان لائے تو آپ دی زندگی پائیں گے ہمیشہ کی زندگی پائیں گے یسو نے کہا یسو نے کہا جو دن سے کہتا ہے مجھے پانی ملاندھو اسے مانتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا آتا آگے عورت پہ سوال کرتی ہے یہ سوال کرتی ہے عورت نے اسے کہا کہ ایک خداوت تیرے پاس پانی بھرنے کو کچھ نہیں ہے اور خود بھی کہہ رہا ہے پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آئے کیا تو ہمارے باپ یکوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یک ہوا دیا خود اس نے لکھا رہے کے ہوا دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے منیشیوں نے اس میں سے پیا جس نے جواب نے اس سے کہا جو پھئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا مگر جو پھئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابتک پیاسا نہ ہوگا بلکہ جو پانی میں سے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا ہیلیلویہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا وہ چشمہ بن جائے گا یہ ہماری زندگی کا پانی ہے یہ سو ہماری زندگی کا پانی ہے میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں وقت بہت تیزی سے کھا رہا ہے میں صرف چند اور آپ کے سامنے ہوا اجاز رکھتا ہوں لکھا ہے کہ یسو زندگی کا گوز اور یسو زندگی کا خون کھانے کو دیتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں یوہنیٰ چیئے باپ میں یوہنیٰ چیئے باپ میں ہمیں ملتا ہے خدا کے جلدہ کلام میں اور اس کی تھی پر آئیت میں دیکھتے ہیں لکھا ہے خدا کے کلام میں یسو نے ان سے کہا اوپر بڑا جھگڑا ہو رہا ہے حقیفریسیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ہمیں روٹی اور موشت ٹھلے گا لیکن یسو مصیر نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں چھوٹی سی بات نہیں ہے ہمارے لیے ایمان کی مضبوطی ہے کہ ایمان عمل کے ساتھ ہوتا ہے یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک تم اپنے عادل کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم نے زندگی نہیں پیتا تم نے زندگی نہیں ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخر کی پھر دنگا کروں گا کیونکہ میرا گوشت حقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون حقیقت پینے کی چیز ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں کین رہتا ہے اور میں اس میں جس طرح باپ زندہ باپ نے مجھے پھیجا اور میں باپ کے اس باپ سے زندہ ہوں اسی طرح وہ بھی مجھے کھائے گا میرے اس باپ سے زندہ رہے گا جو روٹی اسمان سے اُتری یہی ہے باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک وہ اب تک زندہ رہے گا ہیلیلویہ وہ اب تک زندہ رہے گا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ اب تک زندہ رہے گا ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے میرے عزیزوں ہمیشہ کی زندگی نے داخل ہونا ہے تو آپ کو چند رسمیں یا حدیعات پر عمل کرنا ہے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے توبہ کرنی ہے تو اس کے نزدیک آنا ہے ببتسمہ لینا ہے اور خدا کے حکموں کو عمل کرتے ہوئے پاک شاکت یا اپن شاہربانی میں شامل گوکا اس کے گوشت اور خون میں شامل گونا ہے کیونکہ کہا گیا ہے کہا گیا کہ یہ اب تک زندہ رہے گا اور ہم سب کون ہیں جو مرنا چاہتے ہیں ہم بھی اب تک زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ان حکموں پر کیا کریں عمل کریں کیونکہ عمل سے زندگی بن رہی تھی میں ایک جگہ کا پیغاند دے رہا تھا تو وہاں پر میں نے دو تیر باتیں چیزے کم ہونے کی وجہ سے میں ایک ہی بات آپ سے شیر کے طور پر کہتا ہوں اللہ بدن میرا مٹی ہے بدن میرا 자는 بدن میرا مٹی ہیں بدا میرا Digital مرزی میں بدا میرا سانس یہاں پر ہم سب قرائے جائے ہیں ایک دن چھوڑ کا جانا ہے میں کل بھی سفر میں تھا میں آج بھی سفر میں ہوں میں کل میں اپنوں کی تلاش میں تھا آج بھی اپنی حقیقی زندگی کی تلاش میں ہوں آج میں اپنی حقیقی زندگی کی اپنی زندگی کی تلاش میں ہوں آپ بھی اس پر سنیے گا تو امل کیجئے گا تاکہ یہ حقیقی زندگی کی تلاش میں جائے یہ دنیا کی چیزیں دنیا کی باتیں دنیا کے پیش و راش یہ وقتی طور پر ہے اپنی زندگی خدا پر اس نے کہا میں تمہیں زندگی دینے کے لیے آیا ہم بلکہ ہمیشہ کی زندگی تلاش میں ہمارا ایمان کون اچھا ہی کہ ہم یہ جان جاتی ہے تو جائے پاڑ میرا ایمان موسیٰ موسیٰ سے ہرگی زندگی نام جائے تو اپنی زندگی آج سکتے ہیں ہالیلویہ آج کے کلام کے موسیٰ میں سکتے ہیں ہالیلویہ ہالیلویہ ہالیلویہ